بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس اگن سیکنڈ لیکچر کے ساتھ ہم عذر ہوئے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گھروں میں اپنے انجوائے کر رہے ہوں ٹھیک ہے سیف رہیں گھر میں رہیں وبا سے بچیں اس سے جو کہ ورڈ وائڈ ہے یہ پوری دنیا میں ہی آپ پھیل گئے آپ کیا کر سکتے ہیں تو گھروں میں رہیں عبادت بھی کریں اللہ کی کیونکہ علماء جو ہیں وہ یہی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہری بات ہے ایک بندہ نے جب پانچ وقت میں نماز پڑھنی اس نے ہاتھ دونے ہیں اس نے وضو کرنا ہے جیسے ایک چائنہ کے سائنٹس نے جو ہے وہ ریسرچ کی تھی کہ جو دن میں بندہ دو یا تین دفعہ یہ اپنی گردن پر پانی لگا لیتا ہے تو وہ کبھی پاغل نہیں ہو سکتا تو اسی طرح اسلام نے ہمیں بہت سی فسیلٹیز دی ہیں اور بہت ہر جو ہے وہ ہمارا اچھا دین ہے جو ہمیں ہر طرح کا علم دیتا ہے قرآن پاک سے آپ دنیا کی ہر طرح کا علم لے سکتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شاید کیا یقینہ نہیں بیماری کا حل بھی ہوتا ہے اس وائرس کا بھی شاید حل ہو تو جہاں تک میرا آئیڈیا ہے تو اب اگر ہم اس کو جو ہے نا انٹر کنیکٹ کرتے ہیں نا قرآن کو اور لوگ کہتے ہیں یار پاغل ہیں جیسے اب میں کہوں کہ یار لاؤ میں کرونا کا دم کر دیتا ہوں تو بالکل ایک بہت ہی جو ہے نا وہ سپیرچولی جو چبل بھاج ہیں لگ جائے گی بندے کو ایسے کہے گا یار یہ چبل ہی مار وہ ایک وائرس ہے جو کہ بائیولوجیکل کا ہے بائیولوجیکل ہے تو اس کو کیسے دم سے گتن جائے اسی طرح اگر ہم اس کو قرآن سے ریلیٹ کریں گے نا تو سائنٹسٹ جو ہے وہ ہمیں پاگل سمجھیں گے بہرحال شاید اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج اس میں رکھا ہو تو قرآن پاک پڑھیں اور نماز پڑھیں خاص کر کے گھروں میں ہی پڑھیں پر پڑھیں سہیں پانچ وقت وضو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات مقربانی کرے گی تو بدعائیں بھی لگیں ہیں کشمیریوں کی کیونکہ دنیا نے اس کو لوگ ڈاؤن کیا اس نے دنیا کو لوگ ڈاؤن کر دیا اللہ کا عذاب ہے جو ہر طرف ہی ہے اس کا عذاب اس کی رحمت جو ہے اس کی عذاب سے بہت بڑی ہے تو بندہ ایک دفعہ مانگے سیں وہ ہر بیماری کا علاج دے دیتا ہے اس کا بھی علاج مل جائے گا نماز پڑھیں گھر میں رہیں انجوائے بھی کریں پڑھیں بھی یہ ہم لوگ جو محنت کر رہے ہیں یہ آپ لوگ کے لئے ہی کر رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ ہمیں اس کی پیمنٹ ملنی ہے پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ اسے حلال نہ کریں ٹیچر کی محنت تب ہی حلال ہوتی ہے جب سٹوڈنٹ اس کو کوئی آوٹپوٹ دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ہمیں آوٹپوٹ دیں اگر کوئی اس میں کمک ہوتا ہی ہے تو آپ ہمیں بتائیں آپ انسٹیٹیوٹ سے کانٹیکٹ کریں ہم ایک سیشن رکھ لیں گے جس میں آپ کی جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ میں پروپلم ہوا اگر میں دے سکتا ہوا ٹیچر نہیں پرفیکٹ مشین تو وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا کئی چیزیں ہم آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں کئی چیزیں آپ لوگوں کو ہم سکھاتے ہیں پیگمبری پیش ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انایت لیا ہے تو گفتگو لمبی ہو رہی ہے ٹاپک بھی ہے ہمارا تو آپ میں یہی اڈوائیس کروں گا گھر میں رہیں نماز پڑھیں انجوائی بھی کریں تھوڑا سا پڑھیں سو کلاس لاس لیکچر جو ہمارا تھا وہ بلکل ایک انٹرڈکٹی لیکچر تھا جس میں ہم نے theory of automata کا انٹرڈکشن آپ کو دیا تھا کیا ہوتی ہے اس کی کریکٹریسٹک کیا ہے ہم کیوں theory of automata پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک مشین جو ہے وہ کس طرح اپریٹ کرتی ہے انپوٹ لیتی ہے think اپریٹ دیتی ہے سیمپل سی اور پھر ہم نے اس کی تھوڑی سی لینگوڈیز کے بارے میں وہ دیکھا تھا کہ لینگوڈیز کیا ہوتی ہیں اور کس طرح اپریٹ کرتی ہیں اور theory of automation میں جو ہے وہ لینگوڈیز کا کیا جو ہے وہ کردار ہے importance ہے تو آج ہم اسی لینگوڈیز کے ٹپک کو تھوڑا ساگے لے کے چلیں گے ٹھیک ہے جس میں ہم آج پڑھیں گے words کیا ہوتے ہیں alphabets کیا ہوتے ہیں اور sentences کیا ہوتے ہیں strings کیا ہوتی ہیں strings کیا اگر تائی پڑھیں گے null strings کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح کر کے ہم جو ہے نا وہ آج کا یہ تھوڑا سا ٹپک جو ہے وہ cover کریں گے سو let's begin the topic اچھا سب سے پہلے start کرنے سے پہلے آپ کو example دیتے ہیں اگر آپ نے کسی American کے ساتھ communicate کرنا ہے جیسے میں نے پیچھے lecture میں ہی بتایا وہ میں نے آپ کو علی کی اور نائلہ کی example دی hopes ہو کہ آپ کو سمجھا گیا ہوگی تو اگر آپ نے کسی American کے ساتھ communicate کرنا ہے یا اس کو کوئی بات سمجھا نہیں ہے تو کیا کریں گے اس کے لئے اس کی زبان سکھیں گے اس کے systematical word سکھیں گے ٹھیک ہے کہ وہ کس طرح بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں کسی چیز کو مطلب جیسے ہم کہتے ہیں یار تمہیں علم نہیں ہے یار تمہیں عقل نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں تو کیا فرق ہے ہماری اور ان کی لینگویج میں تو وہ systematical word سکھتے ہیں اسی طرح کسی مشین کو جب ہم نے سمجھانا ہوتا ہے اس کو کوئی operation پرفارم کرنے کے لئے کہنا ہوتا ہے تو ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے ایک systematical جو ہے وہ word چاہیے ہوتے ہیں اس کو systematically work کروانے کے لئے ٹھیک ہے جیسے کمپیٹر کا کی بورڈ ہے کمپیٹر کا کی بورڈ ہے اس کی جو ہیں اس کے اوپر کی بورڈ کے اوپر بٹن لگے ہیں تو کیا ہے اس ایک ایک بٹن کا ایک ایک کیا ہے functionality ہے ٹھیک ہے وہ کمپیٹر اس کی بورڈ کو ہی سمجھتا ہے اس کے systematic جو ہے words وہ ہیں وہ اس کی بورڈ کے اوپر ہی ہیں جیسے calculator ہے جیسے ATM machine ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی machine نے جو ہماری روز زندگی میں کام آتی ہیں تو ان کی example میں اس لئے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں تو systematic words ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے کبھی crane دیکھی ہو تو crane کیا ہوتی ہے بنی تو وہ انسان کے ہاتھ پہ ہی ہے اس کا پنجہ ہوتا ہے اس ایکسل ہوتا ہے تو وہ ایسے پرفارم کرتی اب ہمارا ہاتھ ایسے ایسے اتنا سا جا سکتا ہے اب اس کو اگت ایسے کریں گے تو بلکل اس کا ویڈیو ہے ایکسل ایسے ہی ہوتا ہے وہ صرف اتنا جا سکتا اتنا جا سکتا اوپر جا سکتا نیچے جا سکتا نیچے جا سکتا بس ایک جگہ پہ جا 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 تو بلکل وہ انسان کے ہینڈ میڈ ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے اس میں بھی ہم نے اس کو دی ہوتی ہے وہ جو ہوتا ہے ایکسل جو پیچھے ہم پرفارم کر دیتے ہیں کہ نیچے جاؤ اور مٹی ڈھاکے لاؤ تو وہ کیا کرتا نیچے جانا اور مٹی اٹھا کے لانا کیا ہے اس کا سسکیمیٹیکل ورک ہے تو ہم نے اس کے لئے کیا کیا ایک ایک سل جنریٹ کی تو اسی طرح ایٹی ایم ہے ہر مشین کی جیسے میں نے لیس لیکچر میں بتایا کہ لیمیٹیشن ہوتی ہیں ایٹی ایم کو آپ کہیں کہ گانے سنائے تو وہ نہیں سنا سکی تو ہما ہم لینگویجز میں کیا ہوتا ہے پہلے بھی آپ بتایا کہ لینگویجز میں ہوتے ہیں لیٹرز ہوتے ہیں ورڈز ہوتے ہوتے یا کریکٹرز ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں سیمبل ہوتے ہیں وقت تھوڑا ہوتا ہے هینڈ ریٹنگ سے آر سلائیڈز دوں گا اس کی ٹھیک ہے تو لینگویج میں کیا ہوتا ہے لیٹرز ہوتے ہیں اچھا لیٹرز پہ پہلے ہم بات کرتے ہیں لیٹرز کیا ہوتے ہیں کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہوتی ہے لیٹرز پہ ٹھیک ہے جیسے انگلیش لینگویج ہے اس کے کتنے لیٹرز ہیں اے بی سی ڈی ای فلا فلا زی تا تو یہ کیا ہے آئی تنگ ٹونٹی سکس یا ٹونٹی سیون ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اس کے لیٹرز ہیں علی بے پیتے تو یہ کیا ہے اس کے لیٹرز ہیں تو کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ لیٹرز اس میں کتنے ہیں یا اس میں کریکٹر کتنے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب کیا کرتے ہیں لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ سیٹ آف لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ مل کے کیا بناتے ہیں الفابیٹس بناتے ہیں لیٹرز مل کے کیا بناتے ہیں سیٹ آف لیٹرز اور الفابیٹ ٹھیک ہے الفہ بیٹس کیا ہیں جیسے theory of automata میں الفہ بیٹس کو ہم sigma سے جار کرنا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے theory of automata میں ہم الفہ بیٹس کو sigma سے denote کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جیسے کی بورڈ کے سارے بٹن ہیں ان کا ایک سیٹ ہم بنا لیں تو وہ کیا کہیں گے ہم کہ جو ہے وہ کیا ہے اس کا ایک سیٹ بن گیا ہے کی بورڈ کے بٹن کی بورڈ کیز اس میں جتنی بھی کیز ہیں وہ آپ ادھر لکھ لیں میں نے تو ویسے لکھا ہوا میں نے کہا 105 یا اتنی ایک رونڈ رو بورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ایک کی بورڈ کا جو ہے وہ ایک جو ہے سیٹ بن گیا ہے اس لئے ہم جب بھی کوئی language جب بھی ادھر sigma کا ذکر کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سیٹ آف جو ہے وہ سیٹ آف لیٹرز ہیں یا الفہ بیٹس ہیں الفہ بیٹس کو ہم کس سے sigma سے ڈینیٹ کرتے ہیں اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں language بنانا فرض کریں کہ میرے پاس sigma ہے zero اور one zero اور one کی میں نے کیا ہے ایک language بنائی اچھا اب جو ہے اس language میں کیا ہے صرف zero اور one ہی ہے مطلب کیا ہے کہ اس machine پہ جس کو میں نے zero اور one value assign کی ہے وہ صرف zero اور one کی value آئے گی تو وہ اس پہ ہی کام کرے گی otherwise وہ کسی machine کوئی اور کیا کرے گی جو function ہے وہ perform نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو اس language کی اندر کیا ہے صرف کیا ہے zero ہے اور one ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کسی بھی جو ہے وہ it's totally up to you کہ آپ کس قسم کی language use کر رہے ہیں اس میں character تب ہی آپ insert کر سکیں گے جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کس قسم کی language use کر رہے ہیں for example میں اب abc والی example دوں تو abc میں اس میں یہ والی character use کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہ جو دوں one two کی one zero کی example دوں تو اس میں کیا ہے میں mathematical use کر رہا ہوں تو جو language ہے اور alphabet ہیں اور جو character ہیں وہ totally depend کس پہ کرتا ہے کہ which kind of language do you want to use کہ کس type language use کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نیٹ تو رسی کیا ہے ایک concatenation کی بہت اچھی مثال ہے کیونکہ وہ اس کا ایک دھاگہ دوسرے دھاگے کے ساتھ ملا ہوتا ہے تو string کا مطلب کیا ہے concatenation of letter concatenation of letter جو letters ہیں ان کا مل جانا for example میں اس کو ہی لیتا ہوں تو اس کی میں اگر string بنانا شروع کروں تو میں کیا کروں گا zero one ان دونوں letter کو ملایا zero one پھر one zero پھر zero one one zero one zero zero one تو یہ کیا unlimited ہی میں infinite level پہ میں کیا بنا سکتا ہوں تو یہ strings کی example ہے آگے ہم پڑھتے ہیں جو letter مل کر کیا بناتے ہیں sentence بناتے ہیں letters مل کر کیا بناتے ہیں letters مل کر کیا بناتے ہیں sentence بناتے ہیں مطلب یہ string بناتے ہیں sentence کیا ہے strings کیا ہیں sentence ہی ہوتے ہیں مطلب پانچ یہ الفاظ کو مل کر جیسے میں نے love بنا لیا تو یہ کیا ہے combination of letters ہیں strings کیا ہے combination of letters جسے ہم sentence کہتے ہیں ٹھیک ہے ان sentence کو ساہری بات ہے اب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انگلیش کے بھی rules ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب rule کیا ہے کہ جو capital L ہے وہ اوپر والی تین لائن وں پر لکھا جائے گا و سینٹر والی لائن میں لکھ جائے گا و اوپر والی میں اس طرح جیسے بچپن میں پڑھتے آئیں اب تو یہ ایک رول ہے لکھنے کا تو ہر چیز کو ہر sentence کو لائنگویج میں کسی چیز کو لکھنے کا رول ہوتا تو strings میں کیا ہوتی ہیں rules ہوتے ہیں اب یہ آپ totally آپ پر depend ہے کہ آپ اس پر رول کس طرح کے لگاتے ہیں رول کیا ہیں totally up to you آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس پر کس طرح رول لگاتے فرض کریں کہ اب ہم ایک لائنگویج بناتے ہیں ہم لائنگویج بناتے ہیں کہ جو zero سے start ہو اور جو ہے وہ zero پہ ہی کیا ہو end ہو starting point بھی اس کا کیا ہو zero ہو اور ending point بھی کیا ہو اس کا zero تو کیا ہے ہم اس پہ بناتے ہیں چلو ہم develop کرتے ہیں zero اور one اس پہ ہم نے کیا لگائی ہے یہ string ہے اس پہ ہم نے condition لگائی ہے یہ والی condition ہم نے لگائی ہے کہ zero پہ start ہو اور zero behind اب اس میں کیا ہوگا ہم start کریں ہم تو کیا بنیں گی zero 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 بنے گی zero one بنے one zero بنے گی اور zero one zero بنے zero zero one بنے گی one zero zero بنے اور infinite بن جائیں گی بنتی ہی جائیں گی یہ دو تین دو تین دو دو تین چار چار پانچ پانچ چھے چھے آگے آگے بنتی ہی جائیں گی پر ہم نے کیا اس پہ چیک لگایا ہے ہم نے کہا جو zero سے start zero پہ end یہ بھی نہیں آئی گی یہ بھی نہیں آئی کیونکہ یہ zero سے start تو ہو رہی ہیں پر end پہ ہو رہی ہیں تو ہم نے وہ والی values لینی ہے جو zero سے start ہو رہی ہو رہی ہو چیئے یا آپ اس پہ کوئی بھی چیک لگا سکتے ہیں آپ اس پہ starting ورا نا لگا تو پھر وہ value لکھیں جس کا ending point zero ہو پھر یہ بھی آئے گی تو ہم اس میں کیا ہے ہمارے پاس فرض zero آئی ہمارے پاس zero one zero آئی one one zero آئی اور zero one zero آئی تو اس طرح کی تین چار ہمارے پاس جو strings بن جائیں گی تو یہ اس میں جو ہم نے rule خود سے define کیا وہ starting point zero اور ending point zero تو یہ جو string آئی ہے یہ اس language کو ہی support کرتی ہے یہ string آئی ہے اس language کو ہی support کرتی ہے یہ string اس کو zero one پر اس پہ check بھی لگاؤ تو وہ کیا کرتی ہے اس ہی language کو کیا کرتی ہے support کرتی ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اور یہ string آئی ہے جو language کو سمجھ رہی ہے جو string میں یہ والے چیزیں آئیں ہیں یہ values مل کے کیا بناتی ہیں words یہ string آئی ہے اس میں جو language ہم نے define کی ہے اس میں جو یہ words آئیں ہیں جو یہ values آئیں ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں words the string that have permission according to the rules ہم اس طرح میں کہتے the string that exist in a language according to the rule میں کہہ دیتا ہوں words کی definition کی this string that exist in language but check اس پہ کیا لگایا according to the rule اب rule کیا تھا rule یہ تھا کہ zero پہ end ہو zero سے start ہو zero پہ end ہو ٹھیک ہے تو اس پہ ہم نے یہ check لگا تھا hope سو کہ آپ تو تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ کس طرح ہم نے sting define کر نی ہے کس طرح ہم نے اس میں سے word نکال لیں لیٹر آلفابیٹ نکال لیں آچھا اب ہم اس کی تھوڑی تھوڑی دیفینیشن جو تھورالی پڑھ لیتے ہیں آلفابیٹ کیا ہوتا آلفابیٹ 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 نون ایمپٹی سیٹ آف سیمبل چیک کیا اس پہ نون ایمپٹی کہ وہ خالی نہ ہو سیٹ آف سیمبل آلفابیٹ کارڈ سیمبل یا لیٹر اس کارڈ کیا ہے ہمارے پاس آلفابیٹ اس کو ہم جو تھوری آف ایمپٹ میں دی نوٹ کیسے کہتے سیگما اچھا کچھ چیز یونی ورسل ہوتی ہیں بچو کہ اسے ہم چینج نہیں کہا سکتے جیسے میں اکثر مثال سورج مشک سے نکلتا ہے اسے ہم چینج نہیں کہا سکتے تو اسی طرح کچھ چیز یونی ورسل ہوتی ہیں آپ اسے چاہے ایمپل کی پی ایش ڈی کو بک اٹھا کے پڑھ لیں وہاں بھی آلفابیٹ کو سیگما سے کرتے ہیں اچھا اب آتی ہماری سٹرنگ کی باری سٹرنگ کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ پہلے بتایا کنکیٹی نیشن آف فائنائیٹ سیمبل یا ہم چھوٹی طریق کنکیٹی نیشن آم ورڈ ٹھیک ہے کنکیٹی نیشن آم ورڈ ڈیٹ ڈی ڈی فروم ڈی ایلفہ بیٹ ٹھیک ہے ڈی ڈی ڈرائیو فروم ڈی ایلفہ بیٹ تو ظاہری بات ہے کہ سٹرنگ کہاں سے ڈرائیو ہوئی ہیں ایلفہ بیٹ ہوئی تو سٹرنگ بنے گی اگر ہو ہی وہ خالی ایلفہ بیٹ تو سٹرنگ بھی نہیں بنے گی تو اس کو ہم اگزیمپل دے رہیتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زیرو ون ہی میں لیا تھا تو اس کی میں کیا سٹرنگ بناتا ہوں زیرو ون بنا لیتا ہوں ون زیرو بنا لیتا ہوں ون ون زیرو بنا لیتا انفائنائٹ بنتی ہی جائیں گی اس کی سٹرنگ تو ہوں تو یہ سٹرنگ جائیں ورڈز کیا ہوتے ہیں ورڈز ہوتے ہیں ورڈز آر سٹرنگ سٹرنگ بریننگ تو سیم لینگویج ورڈز کیا ہیں کہ وہ ایسی سٹرنگ ہیں جو کہ اس لینگویج سے ہی اٹھائی گئی ہیں ٹھیک ہے becoming to same language اچھا words جو ہیں وہ total جو ہیں وہ آپ کی language پہ depend کرتے ہیں for example 1 0 والی language کیا ہے mathematical ہے A B والی کیا ہے English کی ہے تو یہ words کیا ہیں totally depend on your languages لکھ دیتا ہوں اس کی words کیا ہیں totally depend on your languages مطلب 0 1 کی language ہے آپ کے پاس A B کی language ہے etc so languages کیا ہوتی ہیں کہ جب دیکھو نا sentence مل کر کیا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ alphabet مل کر words بناتے ہیں words مل کے sentence بناتے ہیں sentence مل کے کیا بناتے ہیں languages بناتے ہیں تو language کیا ہوگی ہمارے پاس language ہوگی set of strings with rules ٹھیک ہے تو ایسا جو ہے وہ set of strings جنس میں rule ہو وہ کیا ہوتی ہے جو ہماری ہوتی ہے وہ languages ہوتی ہیں اب ہم تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں جو ہے ہمارے پاس strings کی جو تھوڑی سی type بھی پڑھتے ہیں اب ہوتی ہے ایک کیا empty string empty string آپ کو نام سے ہی پتا لگ رہا ہے کہ جس میں no word no letter اس کو ہم کیا کہتے ہیں null string بھی کہتے ہیں جس میں کوئی letter نہیں ہوتا جس میں کوئی word نہیں ہوتا اس کو ہم کس سے denote کرتے ہیں اس sign سے اور gamma پلوان سے gamma اس کو gamma کہتے ہیں آپ mathematics میں بھی اور اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم theory of automata میں اس کو کیا کرتے ہیں denoted by تو جس جو string میں کوئی بھی چیز نہ ہو خالی ہو جیسے خالی سیٹ آپ mathematics میں پڑھتے ہیں empty set یہ بلکل وہی ہے اور آگے پڑھتے ہیں ہم length of string اب length of string جیسے آپ کو مطلب ادھر سے define کرنے سے پتا چاہ رہا ہے کہ string میں کیا ہو number of letter کتنے ہوں that that he have ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں the numbers of letters in in string جتنے letter ہوں گے ایک string کے اندر وہ اس کی کیا ہوگی length ہوگی ٹھیک ہے اس کی کیا ہوگی length ہوگی اس کو ہم کس سے denote کرتے ہیں اس اس سے ٹھیک ہے اس کو ہم اس سے بھی denote کرتے ہیں اس کو ہم length اس بھی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کی example کیا ہے اس کی example میں یہ دے دیتا ہوں خالی سٹ string کوئی بھی خالی ہے اب اس کی example کیا ہے میں جیسا کہ لیتا ہوں ایک string لیتا ہوں جس کی length میں لکھ لیتا ہوں a b c اور d اب یہ کیا ہے یہ ایک string ہے اس کی length کیا ہے 4 تو میں کیا کہتا ہوں s is equal to 4 s length کو اس طرح define کرتے ہیں تو میں کیا کہتا ہوں اس string کی جو length ہے وہ کیا ہے 4 ہے اس میں 4 character ہے تو یہ ہے جو ہے string کی length آگے ہم پڑھتے ہیں reverse of string یہ سارا آپ کے آگے use ہونا ہے اس لئے کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو یہ باتیں یاد رکھنی ہیں first lecture is a basic lecture تو آپ لوگ کو basic جب نہیں آئے گی تو آپ لوگ آگے کبھی نہیں بڑھ سکیں گے تو reverse string کیا ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو یہ ساری definition جو ہے یہ بڑی simple سی ہیں empty مطلب خالی length مطلب اس کے اندر کتنے اس کے جو ہیں وہ letters کتنے ہیں reverse کا کیا مطلب ہے گاڑی reverse کرو بھئی کیا مطلب ہے گاڑی پیچھے لاؤ تو اس میں بھی یہ کیا ہوگا the string that made by alphabet جو کہ اس میں جو ہیں واپس آ رہے ہوں reverse ہو رہے ہوں اس کو ہم کیسے کرتے ہیں اس کو نوٹ کیسے کرتے ہیں reverse s یا اس کو ہم s لکھ کے اوپر r list لیتے ہیں r مطلب reverse for example میں اس کی لیتا ہوں ایک example میں نے ایک string لی ہے string لی ہے میں نے کیا کیا اس کو one zero one zero اس طرح کر کے لے لیتے ہیں اب اس کی میں نے reverse لینی ہے reverse s تو میں کیا کروں گا اس کو reverse کر دوں گا تو کیا بنے گی zero one zero one تو یہ کیا ہے اس کی s r کیا بنے گی zero one zero one اس کی for example میں لیتا ہوں جیسے ایک string ہے a b اور a b اب اس کی reverse کیا بنے گی b a b a so simple تو اس کی s r کیا بنے گی reverse اس کی کیا بنے گی یہ بنے گی so اب ہم پڑھتے ہیں power of alphabet power of alphabet سے کیا مراد ہے آپ لوگوں نے mathematics یہ سارے functions آپ نے mathematics میں پڑھے ہیں mathematics میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ power مطلب کہ اب ہم ایک string لیتے ہیں اس کی جو a b فرض کریں اور اس کی power لے لیتا ہو میں two تو اس کا مطلب ہے ایسا string جس کی length 2 ہو مطلب جتنی power ہوگی اس کی کیا بنے گی اتنی ہی اس کی کیا بنے گی length بنے گی سمجھا گئے بات کی اچھا اس کا مطلب ہے کہ جتنی اس کی alphabet جو ہے سٹرنگ that made by alphabet will be a denoted to a power of alphabet جتنی اس alphabet کی power ہوگی اتنی ہی کی ہوگی اس کی string کی power ہوگی اب اس کی power 2 ہے تو ہم کیا کریں اس کا a a b a a b b b ٹھیک ہے تو اس کی کیا ہوں گے 4 set جیسے آپ set بناتے تھے یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے آپ لگاتے تھے n کی power 2 ادھر ہم لگاتے ہیں n کی power m مطلب جتنے یہ کیا ہے number of letter ہے اور یہ m کیا ہے power ہے تو اب ادھر number of letter کیا تھے 2 تھے تو ہم اس کی power کیا لگائی تو کیا بن جائیں گے 4 بن جائیں گے اگر اس کی power 3 لگائیں گے تو کیا بن جائے 6 بن جائی ٹھیک ہے تو جسے ہم کرتے ہیں کہ کتنے اس کے مطلب sets بنے گی جیسے ہم sets بناتے رہے تھے آٹ فی میں ٹین کلاس میں ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کی جو ہے وہ power of alphabet اب ہم پڑھتے ہیں power of a string power of string کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے length of a string کہ وہ string کی length define کر دیں مطلب جتنے string ہوں گے ان کا double for example میں لکھتا ہوں 101 کا جو آپ لے جی power لیں یہ پوری string کی کی کیا ہے power لینی ہے تو کیا اس کی power بنے گی اس کا کیا کر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گی 101 یہ اس کی کیا ہو جائے گی power ہو جائے گی اچھا اگر میں لکھتا ہوں 10 0 2 اور آگے 1 تو مطلب 0 ادھر دبل ہوگا 1 001 ٹھیک ہے اب جس حنسے پہ ہم کیا لیں گے اس کی پاور لیں گے اسی کو ڈبل کریں گے جیسے میں لکھتا ہوں b a b کی power 2 تو یہ کیا ہوگا b a b ہوگا اور ایک دفعہ پھر b a b ہوگا صحیح ہے مطلب کیا ہے کہ یہ جتنے ہوں گے alphabet 3 ہے تو 3 کی power 2 مطلب اس کو دگھنا کر کے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو hopes ہو کہ آپ لوگ کو class یہ سمجھ آگی ہوگی power of stings کیا ہوتا ہے power of alphabets کیا ہوتے ہیں آج ہم نے پڑھا ہے آج ہم نے پڑھی ہے language کیا ہوتی ہے کیسے لیٹرز ہوتے ہیں کیسے ان کو define کرتے ہیں ان کو denote کس کس طرح کرتے پڑھا strings کیا ہوتی ہیں strings کو ہم نے چھوٹی چھوٹی languages بنا کے دیکھیں کہ اس میں کیسے کیسے strings develop ہوں کی ہم آگے لے کے چلیں پھر ہم نے تھوڑا سا alphabet definitions کی طرف آیا ہیں کس کو define کس کرتے ہے alphabet کو ہم نے define ہم نے string کو define کی ہم نے words کو define کی concatenation of words جو ہوتا ہے ورڈ کیا ہوتے ہیں جو strings کے اندر ہوں اور یہ totally depend کس پہ ہوتے ہیں language پہ جیسے abc ہے اس میں جو ہیں ورڈ کتنے ہیں 27 28 29 ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم نے language کی definition پڑھی ہے empty string پڑھا اس کو ہم denote کیسے کرتے ہیں gamma سے پھر length of string پڑھا پھر ہم نے reverse of string پڑھا پھر power of alphabet پڑھا 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 تو یہ آج ہم نے lecture پڑھا ہے کلاس تھوڑا سا introduction ہم نے complete کر لیا ہے اور ہم نے languages کو complete کر لیا چھوٹی سی چھوٹی ہونٹی language ہم نے develop کر دیکھی string کیسے develop ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے تو اس طرح آگے آگے جیسے جیسے ہم جائیں گے تو تھوڑے سے algoritmes آئیں گے ان میں جو ہیں وہ denotion 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 کیسے ہوتی ہے تو اس طرح ہم یہ جیسے سو یہ ہمارے lecture تھے دو تیلے تو نیکس lecture میں ہم finite model پڑھیں گے وہ بہت مزے کا ہے بلکل mathematical ہی ہے تو hope سو کہ you can get my point انشاء اللہ جلد ملیں گے اپنا خیار رکھیں اپنے parents کا خیار رکھیں گھروں میں رہیں اللہ کی عبادت کریں تو اللہ